ملکم بیک ناظرین اپوائنٹیڈ فیڈرل گورنٹ سے وہ دوسری بات کریں اصل بات کیا ہے آپ کی حکومت کی پوزیشن کیا ہے میں بالکل کلیر کرنا چاہ رہا ہوں اگر چیم منسٹر بھی بات کہتے ہیں تو وہ بھی حکومت میں ہیں اور ہم ان کو اون کرنے کی پوزیشن میں ہیں گورنر کہتا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے لیکن یہ ساری ابزرویشنز ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فارن منسٹر نہیں کہہ رہا یا فارن آفس نہیں کہہ رہا تو یقیناً ایک ڈپلومیٹک نابز ہوتے ہیں بڑی مطاعت گفتگو کرنی پڑتی ہے جب ان کے پاس کنکریٹ ثبوت آ جائیں گے سارے پاس وہ یقیناً اس پہ ایجیٹیٹ بھی کریں گے اس پہ اپنا سٹینڈ بھی واضح کریں گے اور آپ کون کو بھی اعتماد میں لیں گے اگر آپ مجھے اجازت دیں اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں لیکن دوسری بات کہ ہم یہ کہیں کہ انڈیا نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہماری کون سی دوستی ہے رشیہ کے ساتھ ہماری کون سی رشتہ داری ہے رشیہ وہ ہے جس کو ہم نے افغانستان میں پاکستان کی ویسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہاں سے جانا پڑا انڈیا وہ ہے جو آج سے سٹھ سار سے کہتا ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹینڈ ہے وہ اس پہ اتفاق نہیں ہے گنسیب ابھی آپ نے فرمایا کہ سن لے میں پریز اگر آپ جب اب طالبان کے بارے میں کس کو پتا ہے کہ ہیں نہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں جیسے میرے بھائی نے کہا اب ان کے نیٹ ورک کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی فوائے نے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس نیٹ ورک کو بریک کرنا ہے تو وہ سب کچھ کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے ان ریزرڈز کو ہم نے کون کو بتایا تھا کہ اس کا رییکشن ہوگا دیکھیں نہیں بات لیکن ابھی جہاں تک تلق ہے آپ یہ اس پہ نہ کہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ اگر میاں شباز شریف کی ایبزرویشن ہے تو وہ غلط ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا انڈیا کے بارے میں ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ انوال ہوگا یہ جنرل بات ہے جی آپ کے منسٹر نے آپ کے انٹیریر منسٹر کو میں کوٹ کر کے بتا دوں میں نے کہا کہ ان کی ایبزرویشن ہے انٹیریر منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ فرما رہے ہیں یہ منسٹر فارن افیر کی میں صرف وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی اس کا اور منسٹر انٹیریر کا آپ کو پتا ہے فرق ہوتا ہے اچھا تو میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ بہتیت منسٹر کے کیا پوزیشن ہے آپ کی جب فارن افیر سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی ان تمام چیزوں کو تمام ریکارڈ کو تمام پروفز کو سمجھ رکھ کے جو سٹیٹمنٹ دیں گے وہ حتمی ہوگی ڈاکٹر پرویز ہوتھ بھائی نوملی تو فارن آفیس جو گورمنٹ کی پولیسی ہوتی ہے جو فائنڈنگ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ کلیریٹی کچھ دکھائی نہیں دی رہی جو ان کے انٹیریر منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں we have solid evidence that India is involved not only in Balochistan but in almost every activity in Pakistan یعنی کہ every terrorist activity کی وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے اخذ کیا کرتے ہیں میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی حکومت ملی ہے اس وقت جس کو کچھ نہیں پتا کہ left کیا ہے right کیا ہے حقیقت کیا ہے کچھ نہیں معلوم اور بس الزام پہ الزام دھرے جاری ہے go کہ ان میں سے کچھ الزامات جو ہیں وہ خلاف عقل ہیں ہاں اگر Balochistan کی بات ہے تو یہ بات قابل قبول ہے کہ وہاں انڈیا کچھ کر سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کر رہا ہے لیکن ضرور کر سکتا ہے جہاں تک جہادیوں کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے یہ بتائیے مجھے کوئی آپ میں سے حضرات کوئی مجھے بتائیں کہ وہ جہادیوں کو کیوں مضبوط کرے گا جبکہ اس کو پتا ہے کہ ممبئی اسی کا نتیجہ تھا جہادیوں کا کیا ہوا لشکر تیبہ کا کیا ہوا جو آئندہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ جہادی گروپ وہاں مضبوط پاکستان میں مضبوط ہو گئے تو انڈیا ان کو نہیں روک پائے گا لہٰذا انڈیا کے حق میں نہیں ہیں اس کے فائدے میں نہیں ہیں کہ وہ جہادی طاقتوں کو پاکستان میں مضبوط کرے ایک اور بات میں ارز کروں گا جو ایروائیس مارشل شہزا چودری نے کہا کہ ہاں اسلاحہ وہاں پکڑا گیا تھا اور جنرل اتھراباس نے بھی کہا کہ ہاں بہت سے ملکوں کا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلاحہ جو ہے آج کل بین الاقوامی منڈی میں کہیں سے بھی خریدا جا سکتا ہے جو تھوڑا بہت پکڑا گیا وہاں پہ چلیے کوئی پانچ سو کتنے تھے دو سو کلاشنکوف تھے پانچ سو تھے یہ آپ بہ آسانی کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اگر ویکرز مشین گنز تھی وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اے ماشل صاحب جنرل اتھراباس نے دو نومبر کو پریس کانفرنس کی تفصیل میں انہوں نے بتایا انڈین آرمز ایمیونیشنز لٹریچر میڈیکل ایکوپمنٹ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے عدویات آئیں تھی سب تو اب ایک ڈاکٹر پرویز ہوتبائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کہیں سے آپ خرید سکتے ہیں لیکن آپ کی آرمی آپ کی انٹیر منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ ہندوستان کے فوٹ پرنٹس ہے ماں اور امریکہ بلوچستان کے حوالے سے امریکہ نے بھی کہا امریکہ جنرل سینل لے کے ہم پڑھ رہے تھے اسٹیٹمنٹس انہوں نے کہا کہ ہاں ہندوستان تھرو افغانستان بلوچستان میں انوالڈ ہے اور پلس یہ ٹیرسٹ ایکٹیمٹیز ہیں بلوچستان میں ضرور ہو سکتا ہے میں یہ بات دہراتا ہوں لیکن ان جہادی خودکش حملوں کے پیچھے انڈیا نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ جہاں تک تو یہ کہنا کہ انڈیا بالکل سے مبرہ ہے غلط ہوگا انڈیا دیفنیٹلی پاکستان کی ولنریبیلیٹی ہے اور بہت بڑی ولنریبیلیٹی ہے اس وقت پاکستان کی ویسٹن بورڈرز کے اوپر بلوچستان میں بھی پاٹا میں بھی انڈیا اس کو استعمال کرے گا not to destroy اور finish پاکستان لیکن پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور اور ویکن کرنے کے لیے یہ اس کا مقصد as a dushman as a competitive country یہ ضرور ہو سکتا ہے اب جہاں تک آ گیا کہ اس کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ہی ہے جو اگزیسنے کے یہ تمام بام بلاس کروائے ہیں وہ ذرا far fetched ہے in the sense کہ جب آپ کو کچھ مواد کہیں سے مل جاتا ہے اور وہ پوری انٹرنیشنل مارکٹ میں آمز مارکٹ میں سکت اویلیبل ہے آپ یہ دیکھیں سری لنکا کے اندر یہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو مزے کی بات یہ ہے کہ تامل بھی چائنیز ایکپمنٹ یوز کر رہے تھے اور وہی ایکپمنٹ سری لنکا آمی بھی یوز کر رہی تھی پاکستان جو کہ سپورٹ کر رہا تھا سری لنکا گستیٹ کو کچھ ایسی چیزیں تھیں پاکستانی بنی ہوئی پیو ایف کی جو کہ تامل کے پاس سے بھی تو مقصد کہنے کہی ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ ہے اس کے بیسس کے اوپر ہم اپنے شواہد اور ثبوت کے حساب سے کریئٹ نہیں کر سکتے یہ ادھر سے خرید لینا اور اس کو استعمال کر لینا میرے حال میں کوئی اس کی حتمی شکل نہیں ہے ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ہم یا میجر جنرل اتھر عباس صاحب سے لائن پر بات کریں یا فورن آفیس کے سپوکسمن باست صاحب سے بات کریں میں چھوٹوڑا سا کچھ سوری کہنا چاہ رہا تھا جہاں تک جنرل اتھر عباس کا تھا یہ جب وزیرستان کے اندر انہوں نے وہ چیزیں پکڑیں بے شک اس میں میڈیکل تھا اس میں کچھ دوائیاں تھیں باقی چیزیں تھیں وہ سب کس سب اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے جب یہ ممبائے میں ہوا اور ان لوگوں نے آپ کے لیے وہ تمام چیزیں کہ جی ٹوٹ پیس کہاں سے خریدے گی پاکستانی ٹوٹ پیس تھی انفورشنیٹلی ان کا بیسس بھی پاکستان میں تھا جہاں سے یہ لوگ گئے یہ تو اسٹابلش ہو گیا اور پاکستان نے بھی مان لیا لیکن اسی طریقے سے وہ چیزیں انڈیا سے پاکستان میں انہوں نے مانا جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ انٹیر منسٹر نے اس وقت لیڈ کیا انویسٹیگیشن اور انہوں نے کہا کہ شواہد موجود ہیں کہ ممبائی کا جو ہوا سانیہ وہ پاکستان سے اوریجنیٹ کیا ابھی وہی انٹیر منسٹر پھر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انڈیا انوالڈ ہے مشاہد اللہ صاحب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وزن ہے انٹیر منسٹر کے کہنے میں اور پرویز حود بھائی صاحب کی بات سنی آپ نے اور ایویڈ پرویز حود بھائی صاحب کی اپنی ایک لائن ہے شروع سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ کہہ دینا بڑے ہی آسان ہے کہ جناب وہ اسلحہ کہیں سے بھی مل جا سکتا ہے فلانی جگہ سے بھی مل سکتا ہے لیکن میں نے پرویز حود بھائی کے مو سے کبھی یہ نہیں سنا کہ سمجھو تھا ایک پریس میں جو کرنل پروہوت انوالڈ تھا وہ تو ثابت ہو گیا نا ڈالا انہوں نے وہ بھی ہمارے پہ تھا بمبائی کے جو بلاسٹ ہوئے ایک گھنٹے بعد انہوں نے کہا پاکستان انوالڈ ہے اور آج کہاں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لشکر تہبہ اس میں انوالڈ ہے ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہوئے وہ بندہ اللہ جانے ان کا ایجنٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے ڈیفنسیو ہیں یا تو اس کے پیچھے کوئی خاص یعنی کہ موٹیو ہے یا ویسے ہم ڈیفنسیو ہو گئے ویسے ڈیفنسیو ہیں بھی پورا میڈیا وارڈ کا ہمارے خلاف ہے اور فارن پالیسی ہماری کچھ ہے نہیں اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی پروے زہود بھائی صاحب کی کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کا بھی کوئی حال ہی نہیں مطلب انہوں نے کوئی خارجہ پالیسی ابھی تک نہیں بنائی انہوں نے سوچے ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر تالوان تالوان دیکھیں تحریک تالوان اور تالوان میں فرق ہے تحریک تالوان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وارلورز ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بڑی ایجنسیاں موجود ہیں جو ان سے جب جو جی چاہتا ہے کراتی ہیں اور پھر اس کے اب دیکھیں برامداخ نے کیا کہا بات یہ کہا ہے میں اس سے بتا رہا ہوں برامداخ سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے ہندوستان مدد کر رہا تھا اس نے اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا اچھا اگر ہندوستان بلوچستان میں انوال ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ بات لاجیکل مجھے نہیں بڑی الاجیکل ہے بہت الاجیکل بات ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب تالبان کو ہندوستان اگر پاکستان کے خلاف اسے مضبوط کرنا ہوگا تو وہ بھی کرے گا ہندوستان نے کبھی بھی ہمیں کوئی سپیس نہیں دیا ہے اس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ناظرین نے اس پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں کہ آیا ہندوستان ہر موقع کی تلاش میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی یا کہیں ایسے جب مواقع آتے ہیں جس سے کہ ہندوستان کو خود نقصان پہنچ سکے تو اس وقت ہندوستان کی کیا حکمت عملی ہوتی ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں